اسلام علیکم میٹیو فیملی دوستو حاضر ہیں نئی اور انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے کمیٹس کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ آج کی ویڈیو بنائی جارہی ہے کہ ٹائلز کے تازہ ترین ریٹ کیا چل رہے ہیں اور اگر آپ اپنا ایک چودہ بائی چودہ کا ماسٹر بیڈروم بنانے جارہے ہیں تو اس پہ آپ کا کتنا خرچہ آتا ہے ٹائلز کتنے کی آئیں گی بانڈ کتنے کی آئے گی لیبر کتنا خرچہ لے گی اس میں ساتھ ساتھ آپ جو اس کی پیسٹنگ ٹائلز کی کروائیں گے اس میں جو فیلنگ اس کا کتنا خرچات ہے جتنے بھی تمام کے تمام خرچے ہیں اور آج کل مارکیٹ ریٹ میں پرائیم کالٹی کی ٹائل کتنے روپے میں مل رہی ہے ان تمام انفرمیشنز کو آپ کے کمنٹس کے مطابق دیکھتے ہوئے آج کی ویڈیو بنائے ہیں کیونکہ آپ جو پانچ مرلے یا دس مرلے کا گھر بناتے ہیں تو اس میں جو ماسٹر بیڈروم رکھتے ہیں دو یا ایک یا تین جتنے بھی رکھتے ہیں تو ان کا سائز تقریباً چودہ بھائی چودہ کا سائز ضرور ہوتا ہے ماسٹر بیڈروم کا یا پندرہ بھائی پندرہ بھی کچھ لوگ رکھتے ہیں تو چودہ بھائی چودہ کا واش روم آپ بنانے جا رہے ہیں اور تقریب روم بنانے جا رہے ہیں سوری تو اس پہ آپ کا کتنا خرچات ہے آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے اور ایک اور ٹپ آپ کو میں دوں کہ جب بھی آپ چودہ بھائی چودہ کا اپنا بیڈروم بنائیں گے تو اس میں ایک چیز ہمیشہ رکھیں کہ آپ دو بھائی دو کی ٹائل لگائیں سولہ بھائی سولہ کی ٹائلز اتنی اٹریکٹیو نہیں لگتی دو بھائی دو کی ٹائلز لگائیں خرچہ درہ ایک مناسب ہی ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پینلز لگاتے ہیں روم میں تو وہ بھی خوبصورت لگتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور دو بھائی دو کی ٹائلز ہی لگاتے ہیں تو وہ اچھی بھی لگتی ہیں تو اسی حوالے سے آج کی ویڈیو ہے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں تاکہ ہر طرح کی انفرمیٹی ویڈیو آپ کو بھروقت مل سکے جو جی چوبیس بھائی چوبیس کی آپ ٹائل لگانے جا رہے ہیں چودہ بھائی چودہ کا دوستو آپ کا روم ہے تو اس میں خرچہ جو آپ کا آئے گا تقریباً اس میں آپ کی جو ٹائلز لگیں گی چودہ بھائی چودہ کے روم میں وہ لگیں گی اٹھارہ اشاریہ پانچ سکیر میٹر آپ کے ٹائلز لگیں گی اگر ہم اس کو بات کرنے قیمت کی سترہ سو پچاس روپے سکیر میٹر میں مارکیٹ میں آپ کو ہر کمپنی کی تقریباً اچھی کالٹی کی پرائیم جو ٹائلز ہوتی ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی سترہ سو پچاس روپے سکیر میٹر کے حساب سے لگا رہے ہیں تاکہ آپ اگر مارکیٹ میں خریدنے بھی جائیں تو آپ کو اس قیمت میں ٹائلز بہت آسانی سے اویلیبل ہوں گی اور اچھی سے اچھی کمپنی کی پرائیم کالٹی کے اویلیبل ہوں گی تو اس میں جو آپ کا خرچہ آنے والا ہے اٹھارہ اشاریہ پچاس سکیر میٹر ٹائلز آپ کی آئیں گی تقریباً باتیس ہزار تین سو پچھتہ روپے کی آپ کی آئیں گی ٹائلز اس کے بعد ہم بات کر لیں مزدوری لیبر جو ہے وہ تقریباً تیس روپے سکیر میٹر سکیر فٹ سے لے کے چالیس روپے سکیر فٹ کے درمیان میں مزدوری جو ہے وہ چارج کرتی ہے چھوٹے شروعوں میں تیس روپے سکیر فٹ میں بھی مزدور مل جاتے ہیں جو آپ کے روم میں ٹائل انسٹال کرتے ہیں اور بڑے شروعوں میں چالیس اور پنتالیس تک بھی یہ ریڈ جاتا ہے تو ہم تیس کے حساب سے لگا رہے ہیں باقی آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا جتنا بھی آپ کا ہو تو جو آپ لگائیں گے اس میں اٹھاریں شاریہ پچاس میٹر ٹائلز جو مزدور آپ کے روم میں آکے انسٹال کرے گا تو تقریباً جو اس کی مزدوری بن جائے گی وہ بن جائے گی تقریباً چھے ہزار روپے اس کی مزدوری بنے گی اور اس میں ہم بانڈ کی اگر ہم بات کر لیں تو تقریباً آپ کے پانچ یا چھے جو بانڈ کی بوری ہیں وہ آپ کی لازمی طور پر لگیں گی بانڈ کی اگر قیمت کی بات کر لیں ساڑھے چار سو پانچ سو اور ساڑھے پانچ سو روپے میں مارکیٹ پر مختلف کمپنیز کی جو بانڈ ہے وہ آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو جائے گی تقریباً جو آپ کا بانڈ پر خرچہ آئے گا وہ تقریباً تقریباً بائیس سو روپے سے لے کے چوبیس سو روپے تک تقریباً آپ کا بانڈ پر خرچہ لازمی طور پر آئے گا جب آپ ایک چودہ بائی چودہ کا روم ماسٹر بیڈ روم مکمل کروارے ہوں گے تو اس پر جو آپ کا ٹوٹل ایک خرچہ بنے گا دوستو وہ آپ کا تقریباً بنے گا جا کے چالیس ہزار نو سو روپے کا آپ کا خرچہ اس میں یہ بنے گا پھر ایک چیز آئیتی ہے فلنگ فلنگ کے آپ کے ایک یا دو پیکٹ لگیں گے فلنگ تین سو چار سو پان سو مختلف ریٹ ہے فلنگ کے پیکٹ کے بھی آپ ایک لمسم ہزار روپے اس میں اگر اور ایڈ کر لیں تو تقریباً آپ کے پاس اگر بیالیس ہزار روپے موجود ہیں تو آپ چودہ بائی چودہ کا اپنا بیڈ روم ماسٹر کی ٹائلز یا کسی بھی اچھی کمپنی کی پرائیم کالٹی کی ٹائلز اپنے روم میں انسٹال کروا سکتے ہیں جس میں مزدوری بھی اور ہر چیز شامل ہوگی امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ